آپ میں سے یقیناً کئی لوگوں نے جامعہ مل لیا گورنمنٹ ڈگری کالج سے پڑھا ہوگا اس کے پرانے خدوخال سے بھی واقف ہوں گے لیکن آج کالج کے سالت میں آپ کو دکھاتے ہیں انیس سو چھپن میں اس امارت کا سنگے بنیاد جناب چودری محمد علی صاحب نے رکھا جو کہ وزیر آزم اسلامی جمہوریہ پاکستان تھے آج پورے کالج کی امارت مقدوش ہے کسی بے وقت کوئی بھی حصہ گر جاتا ہے یہاں پڑھائی کے لئے آنے والے طلبہ کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے یہ پہلے فلور پر جو کوریڈور ہے اس کا حال ہے تمام پلرز میں سے سریعے نکلے ہوئے ہیں یہاں لیبز ہیں یہاں آنے والے طلبہ کس عذیت کا سامنا کرتے ہوں گے آپ اس کا اندازہ بخو بھی لگا سکتے ہیں صرف یہی نہیں اس کے باہر کے حالات بھی کچھ ایسے ہی ہیں یہ امارت مقدوش ہے حکومت کو چاہیے کہ اس کے لئے کوئی اچھا بجٹ مختص کرے تاکہ اس کی تزین و آرائش ہو اور طلبہ کی جانے محفوظ رہ سکیں یہ بھی کالج کا آہاتہ ہے یہاں سے اگر کالج کو دیکھیں تو سریعے باہر نکلے دکھائی دے رہے ہوں گے جہاں میں کھڑا ہوا ہوں یہ لون ہے اور یہیں پر اسمبلی بھی ہوا کرتی ہے اسی کے ساتھ سٹاف روم ہے جہاں ساتھ ازہ بیٹھتے ہیں اور اس سٹاف روم کو بھی تزین و آرائش کی سخت ضرورت ہے اسٹاف روم کے ساتھ ہی کالج کا لون بھی موجود ہے اور اس لون میں ایک چبوترہ بھی بنا ہوا ہے غالباً یہاں پر اسمبلی ہوا کرتی ہوگی ماضی میں جن لوگوں نے یہاں سے پڑھا ہے وہ جانتے ہوں گے کہ آیا یہ چبوترہ پہلے موجود تھا یا بعد میں اس کو بنایا گیا ہے اور کالج پہلے کیسا دیکھتا تھا کالج اندر سے جتنا خستہ حال ہے باہر سے بھی اتنا ہی خستہ حال دکھائی دیتا ہے اور چیخ چیخ کر کہہ رہا ہے کہ کوئی آئے اور اس کو بچائے